بسم اللہ الرحمن الرحیم تین طریقے ہیں ایک ہے ہیڈ ٹو ٹیل رول دوسرا ریزولیشن آف ویکٹر تیسرا ہے کسائن لا جس کو پیرللوگرام لا اور سائن لا بھی بہت سکتے ہیں سو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہیڈ ٹو ٹیل رول کو سو ہاں ہیڈ ٹو ٹیل رول آپ نے میٹری کلاس میں پڑھا ہوگا آپ کا وہ کلیر بھی ہوگا پر ہم یہاں پہ اس کے اس کے حساب سے جو بھی ہمیں ڈاؤٹ سے اس کو ہم کلیر کریں گے ہیڈ ٹیل رول سٹار کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جب آپ دیکھیں کہ کوئی ویکٹر سپوز وی ایف گیون ٹو ویکٹرز یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے ا یہ ہمارے پاس دوسرا ویکٹر ہے ب جب یہ دونوں ویکٹرز ایک دوسرے سے ٹیل ٹو ٹیل کنیکٹیڈ ہو زیادہ سی بات ہے ویکٹر کی دو پوائنٹس ہوتی ہیں ایک تو اس کی پیک پوائنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ ٹھیک ہے اس کی انٹیریر پوائنٹ اس کی سٹارڈنگ پوائنٹ دوسری جس کو اس کی پوسٹیریر پوائنٹ مین این پوائنٹ ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں ٹیل اب جب دو ویکٹرز ایک دوسری سے ٹیل ٹو ٹیل یا ہیڈ ٹو ہیڈ ملے ہوئے ہوں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے اگر وہ ایک دوسرے سے ہیڈ ٹو ہیڈ ملے ہوئے ہو یا ٹیل ٹو ٹیل ملے ہوئے ہو وہ ایک دوسرے سے ایڈ نہیں ہو سکتے ان کو ہم اس طرح سے ایڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم ایڈ کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے انگل بنا رہے ہیں جب کوئی دو ویکٹرز ایک دوسرے سے ٹیل ٹو ٹیل یا ہیڈ ٹو ہیڈ کنیکٹ ہوتے ہیں تب وہ صرف ایک دوسرے سے اینگل بناتے ہیں تب وہ صرف ایک دوسرے سے اینگل بناتے ہیں اس چیز کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ایسے جوڑ کر کوئی ہیٹو ٹیل رول سیجسفائل نہیں کر سکتے اس کو ہیٹو ٹیل رول سیجسفائل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے سو چلیے بڑھتے ہیں ہیٹو ٹیل رول کی طرف سو ہم نے ہیٹو ٹیل رول میٹریک کلاس میں پڑھا تھا کہ جب بھی ہمیں کوئی دو ویکٹرز ملے ہوں گے ان کو ہیٹو ٹیل رول کے حساب سے ان کو جوڑ کر پھر ہم کو ریزلٹر نکالنا ہوگا جس پار سپوز ہمیں دیئے گئے ہیں دو ویکٹرز ایک ویکٹر ہم کو دیا گیا ہے ویکٹر ا جسی لیند کوئی بھی آپ سپوز کر سکتے ہیں اور ہمیں دوسرا ویکٹر دیا گیا ہے ویکٹر ب ٹھیک ہے اب ہمیں ان دونوں کا ہیٹو ٹیل رول کے ذریعے ان کا ریزلٹر نکالنا ہوگا ہم نے ہیٹو ٹیل میں پڑھا ہے کہ جوائن دی فرسٹ ویکٹر فرسٹ ویکٹر ویٹھ دی ٹیل آف سیکنڈ ویکٹر ٹیل آف سیکنڈ ویکٹر جب ہم فرسٹ ویکٹر کو سیکنڈ ویکٹر کی ٹیل سے جوڑیں گے تو ہمیں کچھ اس طرح سے ملے گا جسٹ فران اگزامپل ہم نے دو ویکٹرز کو اس طرح جوڑ دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا ویکٹر ا ہے یہ ہمارا ویکٹر ب اور اب ہمیں ریزلٹنٹ نکالنا ہے تو ہم ریزلٹنٹ کے لیے کیا کریں گے فار ریزلٹنٹ جوان سوری میک ای سٹیت لین 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 tail of first vector اب ہمیں resultant حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا ہم last vector کی head سے لے کر first vector کی tail تک ایک line draw کرنی ہوگی اس طرح سے اب یہ جو line ہے وہ ہوگی resultant یہ جو line ہوگی وہ ہوگی resultant اب جو یہ resultant line ہے وہ ہمیں پتہ کیسے چلے گی اگر for suppose یہ A ہمیں 5 cm ملا ہے B ہمیں 3 cm ملا ہے تو resultant ہم نکالیں گے کیسے resultant نکالنے کا طریقہ ظاہر سی باتیں ہمیں پھر scale اور protector استعمال کرنا پڑے گا ہم ظاہر سی باتیں اس کو without formula solve کر رہے ہیں تو ہمیں scale اور protector کی ضرورت پڑے گی ہم ہر جگہ تو scale اور protector لے جا نہیں سکتے تو اس لیے یہ دو آگے والے جو دو طریقے ہیں ایڈیشن اور ویکٹر کے وہ اس head to tail rule والے سے زیادہ successful ہیں so head to tail rule ہم نے دیکھا اگر دو ویکٹرز ہمیں اس طرح سے given ہیں تو ہم ان کا head to tail rule نکال کے ان کو کیسے resultant کیسے نکال سکتے ہیں اگر for example ہمیں یہ سے given نہ ہو ہمیں کچھ ویکٹرز اس طرح given ہو جو یہ ہیں یہ دو ویکٹرز اس سے tail to tail ملے ہوئے ہوں تب ہم ان کو کیسے ملائیں گے تب ہم ان کو head to tail rule کیسے satisfy کریں گے ظاہر سی بات ہے یہ for suppose یہ ویکٹر a ہے یہ ویکٹر b ہے یہ b جو ویکٹر ہے وہ a کے head پر تو ہے نہیں جو rule ہے head to tail rule کا سو ہم کیا کریں گے ہم نے اپنے second lecture میں اس چیز کو discuss کیا تھا کہ جو free ویکٹر ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ ہم اس کو parallel shift کریں وہ ویکٹر جس کو ہم parallel shift کر سکتے ہیں اس کو ہم free ویکٹر کہتے ہیں ہم b ویکٹر کا parallel ویکٹر draw کریں گے جو بظاہر آپ کو ایسے لگے گا کہ وہ a کے head کے اوپر ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کا tail اس کے head کے اوپر ہے بلکل اسے لگ رہا ہے کہ وہ اس کا tail اس کے head کے اوپر ہے سو ہم resultant نکالنے کے لیے کیا کریں گے ہم resultant نکالنے کے لیے head of the last vector سے لے کے tail of the first vector ایک resultant draw کریں گے ٹھیک ہے اب یہ resultant جو ہے اس کا magnitude find کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے میں اس کے استعمال کرنی پڑے گی اور اس کا جو angle ہے یہ جو angle ہے وہ ہم protator سے معلوم کر سکتے تھے اب یہ free ویکٹر جو ہے یہ اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ دو ویکٹرز جمع ہوئے ہوں tail to tail کے طریقے سے ٹھیک ہے سو آج کا ہمارا لیکچر تھا اس head to tail اور کے حساب سے انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملیں گے لیکٹنگ ونر کمپورنٹس میں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی